بینگلور کا کروڑ پتی حجام بال تراشنے کا کام کرنے والے حجام کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں کسی غریب نائی کا چہرہ ابرتے ہیں لیکن بینگلور میں ایک ایسا حجام ہے جس نے سائٹ بزنس سے دولت کٹھی کر کے ایسا سیلون بنایا ہے جس میں آلہ پولیس حددار، سیاسدان، فلم سٹار تک ظلف تراشنے کے لیے آتے ہیں بینگلور شہر میں اترا سپیس کے نام سے مشہور یہ سیلون رمیش بابو جلاتے ہیں جو خود پیشش حجام ہیں ان سے بال کٹوانے کے لیے آپ کو پہلے وقت لینا پڑے گا اور ان کی فیز محض دو سو روپے ہے لیکن آپ کو یہ جان کر حرانگی ہوگی بلکہ جنہوں نے اپنے بال ان کی ہاتھوں کٹوائے ہیں ان کو فخر ہوگا کہ یہ صاحب تین کروڑ روپے مالیتی رولز روائلز کے مالک ہیں ان کے پاس مختلف اقسام کی ایک سے ایک قیمتی دو سو گاڑی ہیں پیشش سے حاصل نہیں کی پھر یہ دولت کیسے آئی اس کے بارے میں رمیش بابو کو کہنا ہے کہ حجامت کرتے انہوں نے ایک ماروتی ایٹھ ہنڈر کار خریدی اور اس کو قرائے پر چلانا شروع کیا جب کاروبار ہونے لگا تو رمیش کو خیال آیا کہ معمولی قرائے حاصل کرنے کی بجائے کیوں نہ کوئی غیر معمولی قرائے خرید کر غیر معمولی قرائے وصول کیا جائے چنانچہ رمیش بابو نے کڑی محنت اور کچھ کرز لے کر ایک مرسڈری سکار خریدی اور اس گاڑی کو انچے داموں قرائے پر دینے لگے عام طور پر حکومت یا بڑے ہوتلوں کے مالکان کسی بڑی شخصیت کے لیے عالی ترین گاڑی کی تلاش میں ان کے پاس آتے تھے اس طرح ایک گاڑی سے رمیش بابو کے پاس دو سو گاڑی ہو گئی لیکن انہوں نے اپنی قدیم ماروتی کو آج تک بھی سنبھال کر رکھا ہے رمیش کے والد کا انکال اس پت ہو گیا تھا جب 1989 میں ان کی عمبر محض سات برستی والدہ گھروں میں کام کر کے خاندان کی کفالت کرتی تھی رمیش کو حصے میں یہی حجام کی دکان ملی تھی لیکن انہوں نے سوج بوجھ کر کے اپنا ذریعہ کاروبار خوب چمکایا رمیش بابو پر کئی دستاویزی فلمیں بھی بن چکی ہیں اب ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے سکول کی جو بچوں کو چوری کرنا سکھاتے ہیں آپ نے ایسے کئی تعلیمی اداروں کے بارے میں سنا ہو گا جہاں بچوں کو ایسے ہنر کی تربیہ دی جاتی ہے جو ان کے مستقبل کو روشن کر سکتے ہیں لیکن ہندوستان کی ریاست جھارکھنڈ کے شہری رانچی میں ایک ایسے سکول کا انکشاف ہوا ہے جہاں بچوں کو چوری کرنے کی تربیہ دی جاتی ہے رانچی کے سہ دیونگر تھانے میں پولیس نے ایک ایسے سکول کا پتہ لگایا ہے جہاں بچوں کو چوری کرنے کی ٹریننگ دی جاری ہے اور یہی نہیں بلکہ ان بچوں کے لیے پانچ سے دس ہزار پانٹوں کا وظیفہ بھی یہ جاتے ہیں ریاست جھارکھنڈ کی پولیس نے اس کیس میں پانچ افراد کو گرفتار کیا ہے اور سکول میں ٹریننگ دی والے بچوں سے پوچھ گچھ کر رہی ہے پولیس زرائے کے مطابق سکول میں موبائل فون چوری کرنے کے گھر سکھائے جاتے ہیں پولیس نے ملزمان کے پاس سے بڑی تعداد میں موبائل فون کے سم کارڈز اور کئی سمارٹ فون برامت کی ہیں گرتانوالے تمام ملزمان کے تعلق ساپ گھنج کے علاقے سے بتایا گیا ہے اقوام مددہ کی جاری کردہ ایک رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ دنیا بر کے انتہائی غریب افراد کا ایک تہائی حصہ ہندوستان میں زندگی بسر کرتے ہیں اس رپورٹ کے مطابق ایک ارب پچیس کروڑ کے بعدی والے اس ملک میں تیس کروڑ سے زیادہ افراد انتہائی غربت کی زندگی گزانے پر مجبور ہیں چنانچہ غربت سے مجبور ہو کر بہت سے لوگ جرائم کا رستہ اپنا رہے ہیں جھاڑکھن ڈرہست جو سال دوزر چار میں بیہار کے ایک علاقے کو علاقے کر کے تشکیل دی گئی تھی یہاں غربت کی شرعہ چھالیس فیصد تک بتائی جاتی ہے جبکہ اچھوت اور نچلی ذاتوں کے لوگ اور پسماندہ قبائلوں میں یہ شرعہ ساٹھ فیصد تک ہے دوستو اب ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے امریکی باشندے کی جس نے اپنی زمین بچانے کے لیے جالی قبرستان بنوا دیا دنیا کے ترقی بزیر ملکوں میں زمینوں پر قبضے کی خبریں تو اکثر سننے کو ملتی ہی رہتی ہیں لیکن ترقی آفتہ موالک میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں امریکہ کی ریاستر ٹیکساس میں ایک ایسے شخص نے بے گار افراد سے اپنی زمین بچانے کے لیے اس پر ایک جالی قبرستان بنوا دیا اس شہری کی خالی زمین پر اکثر بے گھر افراد اپنے خیمے گاڑ کر رہائش بزیر ہو جائے کرتے تھے اور انہیں وہاں سے اٹھانا ایک مسئلہ بن جاتا تھا ان افراد سے تنگ آ کر شہری نے جالی قبرستان بنوا دیا تاکہ بے گھر افراد وہاں رہائش نہ اختیار کر سکے اس کا کہنا ہے کہ وہ متعد بار مقامی کونسل کے پاس بھی گیا اور پولیس سے بھی درخواست کی لیکن اس کی کوئی شنوائی نہ ہوئی تو مجبوراً اس کو یہ فیصلہ کرنا پڑا دوستو اب ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی نرم دل خاتون کی جس نے آن لین محبت کے لیے 23 کروڑ پاؤں سے بھی زیادہ پیسے لٹا دیے کہتے ہیں کہ محبت اندی ہوتی ہے مگر ایک امریکی خاتون نے ثابت کیا ہے کہ محبت اندی ہونے کے علاوہ اقل و سمج سے بھی آری ہوتی ہے سارا نامی خاتون کہتی ہیں کہ چند سال قبل کریس نامی شخص سے ان کی ملاقات انٹرنیٹ کے ذریعے ہوئی پھر وہ اس کی شدید محبت میں مبتلا ہوگی ان کا کہنا ہے کہ اٹلی میں جانرم مینے والا کریس امریکہ میں مقیم رہا اور پھر وہ کاروباری دورے پر جنوبی افریقہ گیا مگر پھر وہاں پھنس کر رہ گیا وہ اپنے محبوب کی محبت کے لیے سیکڑوں دفعہ رقم بھیج چکی ہیں اور اب تک بھیجی گئی کل رقم تقریباً 23 کروڑ پاکستانی روپاؤں سے بھی زیادہ ہے یہ رقم تقریباً پاکستانی 23 کروڑ 32 لاکھ روپے بنتی ہے سارا کی اس ناقابلش کی انسکاور کے باوجود یہ دلچسپ حقیقت ہے کہ وہ اب تک کرس سے ایک دفعہ بھی نہیں ملی ہیں وہ کہتی ہیں کہ کرس کو کبھی ویزا ختم ہونے پر کبھی نجائز مقدمے میں پکڑے جانے پر اور کبھی بیمار ہونے پر رقم بھیجتی رہی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ان کا محبوب واقعی ان سے محبت کرتا ہے اور جب بھی وہ فون کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری جان تم کیسی ہو میں واقعی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا وہ گزشتہ کئی سالوں سے منتظر ہے کہ کرس ایک دن امریکہ پہنچ جائے گا اور ان سے شادی کر لے گا سارا نامی خاتون نے یہ حیرت انگیز انکشافات ٹی وی شوڈ ڈاکٹر فل میں کیے ہیں